السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیں پوچھا گیا کہ حضرت بھابی کی بھانجی سے نکاح کرنا کیسا ہے بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں بھابی کی بھانجی سے نکاح کرنا کیسا ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھابی کی بھانجی ہوتی کون ہے بھابی کی جو بہن ہوتی ہے اس بہن کی جو لڑکی ہوتی ہے اسے جو ہے وہ بھابی کی بھانجی کہا جاتا ہے تو اس سے نکاح کرنا کیسا ہے دیکھیں قرآنی مقدس میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان عورتوں میں بھابی کی بھانجی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے اس میں بھابی کی بھانجی کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا ہے میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ کلپ یوٹیوب پر موجود ہے آپ جا کر کے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہے تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے قرآن مقدس نے انہیں بیان کر دیا ہے کہ ان ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے درست ہے تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان عورتوں میں بھا بھی کی بھانجی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھا بھی کی بھانجی سے بلا شبہ نکاح کرنا جائز ہے درست ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حرام نہیں ہے آپ بھابی کی بھانجی کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ